ہلو دوستو ویلکم تو سوفٹر انجننگ چینل کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا سوفٹر انجننگ چینل میں جو ڈیٹا سٹرکچر کی پلی لیسٹ ہم نے سٹارٹ کی تھی اس کے اندر ہم نے لاس لیکچر میں ڈبل لنک لسٹ کے ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا کہ ڈبل لنک لسٹ ہوتی کیا ہے اس کا انٹرڈکشن لیا تھا اور اس کو سمجھا تھا اور میں نے آپ کو اس لیکچر میں بتایا تھا کہ نیکس لیکچر کے اندر میں آپ کو ڈبل لنک لسٹ کا کوڈ آپ کے سامنے ایکزیکیوٹ بھی کروں گا اور اس کے بعد آپ کو میں وہ کوڈ ڈیفائن بھی کروں گا کہ کس طریقے سے وہ کام کرتا ہے اور پھر ایٹ ڈی اینڈ آف دی لیکچر وہ کوڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا تو اب میں آپ کے سامنے کوڈ لے کے آ گیا ہوں اس سے پہلے کہ ہم اس کی ڈیفینیشن میں چلیں میں اس کو ایکزیکیوٹ کر کے اس کی رننگ آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایکچولی یہ رن کس طریقے سے ہو رہا ہے کس طریقے سے ویلیوز لے بھی رہے اور اس کے بعد وہ کس طریقے سے ویلیوز اٹھا کے سکرین پہ شو بھی کر رہا ہے ایک منٹ کے اندر اندر ہم وہ کام دیکھ لیتے ہیں اس کا اور اس کے بعد پھر واپس ہم اس کوڈ کی طرف آئیں گے اور اس کو ہم ڈیفائن کریں گے تو میں ایکزیکیوٹ پہ جاتا ہوں کمپائل انڈ رن پہ کلک کرتا ہوں تو میرا کوڈ رن ہو جانا چاہیے اور یہ رن ہو گیا اب یہ کہہ رہا ہے کہ انٹر فائف ویلیوز میں اس کو کوئی پانچ ویلیوز دے دیتا ہوں one two three four five میں نے اس کو five ویلیوز دے دی اس نے five ویلیوز لیں اور واپس اٹھا کے اس نے وہ five ویلیوز اسکرین کے اوپر شو کر دی اب یہ جو five ویلیوز لینا اور واپس سکرین پہ شو کرنا ہے کہ بہت بڑا کام نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے جو behind the scene اصلی بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ five ویلیوز گئی جو ہیں یہ double link list میں گئی ہیں اور واپس جو شو ہوئی ہیں وہ بھی double link list کے through ہوئی ہیں اور double link list کا پیچھے code ہم نے لکھا ہوا ہے تو اس کو ابھی ہم دیکھیں گے اور understand کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے یہ code جو ہے کام کر رہا ہے اچھا اب میں code کی طرف آ جاتا ہوں code کے اندر ایک دو باتیں میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم اس code کے man method میں جائیں گے اور step by step جیسے code execute ہوتا ہے اسی series کے اندر ہم آگے چلتے چلے جائیں گے جہاں پہ man method میں کوئی کسی class کا function call ہوگا تو ہم direct اس function پہ جائیں گے اس کو run کر کے پھر واپس آئیں گے پھر man میں آئیں گے تو جس طریقے سے actually code کی running ہوتی ہے ہم اسی flow میں code کو understand کریں گے لیکن اس کو understand کرنے کے لیے کچھ ایک دو چیزیں جو میں آپ کو پہلے سے دکھاتا چلوں کہ ہم نے اس code میں start میں ہی ایک structure بنا رکھا ہے اس کا نام ہم نے node رکھا ہوا ہے اور node کے اندر ہمارے پاس تین item ہیں ایک node data type کا pointer variable p اس کے بعد int data type کا data variable جو کہ کوئی data save کرے گا اس particular ایک particular node کے اندر اور پھر ایک node data type کا pointer variable n اب یہ تین چیزوں کی بیس پہ ہم نے ایک custom data type اپنی structure کو use کرتے ہوئے define کر لیے جس کا نام ہم نے node رکھا ہوا ہے اور اس جس کے اوپر ہم بڑا detail میں بات کر چکے ہیں کہ structure کیسے کام کرتے ہیں بلکہ lecture بھی ہے اس کا ہمارے پاس اسی playlist میں تو اگر آپ کو structure کا concept نہ clear ہو تو آپ وہاں سے جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں pointer کے concept کے اوپر بھی lecture موجود ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہ normal جو ہمارے پاس data type ہوتی تھی sorry link list ہوتی تھی اس کے structure میں جس دو چیزیں ہوتی تھی like ایک ہوتا تھا node p ایک ہوتا تھا in data and that's it ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہمارے پاس دو node آ چکے ہیں pointer variable مطلب دو pointer variables بن چکے ہیں node data type کے اور ایک integer data type کا جو کہ ہمارا data لے گا ایک variable بن چکے ہیں ایسا کیوں ہے کیونکہ جو double link list ہوتی ہے اس کو ہم نے study یہ کیا تھا کہ double link list کا ہر ایک node دو addresses save کرتا ہے ایک اپنے سے آگے والے node کا اور ایک اپنے سے پیچھے والے node کا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتا ہے data کو بھی hold کرتا ہے تو زیادہ اسی بات ہے یہ ہم نے ایک node create کیا ہے تو یہ data والا variable تو data کو hold کر لے گا p جو ہے previous node کا address رکھ لے گا n جو ہے next node کا address رکھ لے گا اس کے بعد ہم نے ایک list بنا لی ہے ایک sorry class بنا لی ہے جس کا نام list رکھ لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے node data type کے تین pointer variable define کر دی ہیں start current اور temp خیر اس کے بعد یہ پوری class میں کیا کیا فنکشن ہے اور کیا کیا کس کیس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے اب ہم man کے function میں چلے جاتے ہیں جہاں سے ہمارے program کی actual execution start ہوتی ہے جہاں سے ہمارے program run کرنا start کرتا ہے تو سب سے پہلے اس man کے function میں کیا ہو رہے ہیں list class کا ایک object بنایا گیا ہے اس کے بعد ہم نے integer data type کا ایک variable val کے نام سے declare کر لیا اس کے بعد screen پہ show کیا enter five values وہ آپ نے screen پہ دیکھا بھی اس کے بعد ہم نے for loop چلائی one سے لے کے five تک اور ہر بار for loop کے چلنے پہ ہم ایک value user سے input لیتے تھے val کے variable میں رکھتے تھے اور وہ value ہم add item کے function کو as a parameter پاس کر دیتے تھے یہ add item کا function function کسی obj object کے through call ہو رہا ہے اور یہ obj object basically list class کا object ہے تو اب ہم پہلی دفعہ ہم نے اس کو چلایا ہم نے کوئی value دی for loop جو first time چلی وہ well میں گئی اور اس value کو ہم نے as a parameter add item کے method کو یعنی کے function کو دے دیا اور اب ہم add item کے function کی calling پہ جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ value کہاں پہ receive ہوئی اور آکے جا کر اس function میں کیا کچھ ہو رہا ہے ہم سیدھے اوپر چلے جاتے ہیں یہ رہا add item کا function جو well والی value ہم نے دی تھی وہ یہاں پر اس x کے اندر receive ہوئی اس کے بعد ہم اس value کو لے کے اس function کے اندر آئے اور ہم نے کیا کیا ہم نے یہ چیک کیا کہ کیا start میں پڑی ہوئی value null کے ایک وال ہے تو اب ہمیں کیسے پتا کہ null کے ایک وال ہے یا نہیں دیکھیں جب اس class کے اندر top پہ اگر آپ آئیں تو اس class کا ایک constructor بنایا گیا ہے اور اس کے اندر start کی value کو null کروایا گیا ہے جانبوچ کے تو جب آپ نے man method کے اندر man function میں یہاں پہ list obj کے نام سے list class کا ایک object بنایا تھا تو اس class کا constructor run ہوا تھا اور اس نے run ہونے کے بعد start کے اندر null value دال دی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ start کے اندر null value پڑی ہوئی ہے اگر start میں null value پڑی ہوئی ہے تو ہم اس if کی باڈی میں آ جائیں گے اور start variable جو کہ pointer variable ہے node data type کا اس کے اندر ہم ایک نیا node بنا کے رکھیں گے اور اس نئے node کے previous node والے address والی جگہ پہ ہم null دال دیں گے data والی جگہ پہ ہم x دال دیں گے اور x میں کیا ہے وہ value جو کہ ہم نے یہاں سے پاس کی تھی یہ man function سے اچھا وہ value دال دیں گے اور اس کے بعد جو next والا node ہے اس میں بھی ہم کیا کر دیں گے null دال دیں گے so the point is کہ ہم نے ایک نیا node create کیا اس کو اٹھا کے start میں رکھا اس کے previous node کے address والی جگہ پہ null دال دیا اس کے next node کے address والی جگہ پہ null دال دیا اور اس کے data والی جگہ پہ وہ data دال دیا جو کہ ہمیں well نام کے variable سے ملا تھا اس کو ہم نے x میں receive کیا تھا اور وہ ہم نے اس کو data کے اندر دال دیا so current situation اپنے mind میں ایک picture بنائے کہ آپ کے پاس ایک node ہے جس کے previous node میں بھی null پڑا ہوا ہے next node میں بھی null پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک کوئی particular value پڑی ہوئی ہے کوئی data پڑا ہوا ہے let's say 55 ٹھیک ہے اب previous اور next میں null کیوں ہے کیونکہ یہ پہلا node ہے نہ اس کے آگے کوئی node ہے نہ اس کے پیچھے کوئی node ہے تو definitely دونوں میں null ہی ہونا تھا اور data موجود ہے تو data ہم نے دال دیا اب کیونکہ یہ if چل چکی ہے تو ہم else تو چلائیں گے نہیں کیونکہ programming کا basic rule ہے جب if چلتی ہے تو else نہیں چلتی اچھا اب ہم واپس دوبارہ یہاں پر آتے ہیں کام کر کے next time جب loop second time چلے گی تو second time user پھر کوئی value دے گا let's say first time 55 دی تھی second time 22 دے دی اب وہ 22 value دوبارہ یہاں پاس ہو گئی اب جو دوسری value ہمیں ملی ہے یعنی کہ 22 وہ value لے کے ہم دوبارہ یہاں پر آئیں گے اب ہم چیک کریں گے کیا start کی value null کے ایک وال ہے نہیں کیونکہ جب ہم last time آئے تھے تو start کے اندر ہم ایک نیا نوڈ ڈال کے گئے تھے تو start to null ہو ہی نہیں سکتا تو اب ہم دوبارہ کیا کریں گے اب ہم if میں نہیں جائیں گے جب if میں نہیں جائیں گے تو کہاں آئیں گے else میں else میں آکے ہم نے ایک نیا pointer variable بنایا not data type کا جو start کے اندر value پڑی ہوئی تھی اس کو اٹھا کر ہم نے current نام کے variable کے اندر ڈال دیا تو start میں کیا تھا start میں ایک نیا نوڈ پڑا ہوا تھا اس نوڈ کو اٹھا کر ہم نے current نام کے variable میں ڈال دیا اب current اور start دونوں میں sam نوڈ ہے اب ہم کیا کرتے ہیں while کے تھوڈ چیک کرتے ہیں کیا current کے next نوڈ والی location پہ data null کے equal ہے یا نہیں ہے اگر یہ not equal to null ہے تو پھر ہم نیچے چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو کیا ہمارا current کے n کے اوپر data not equal to null ہے نہیں ہمارا data current کے n پہ جو data ہے وہ equal to null ہے کیوں کیونکہ ہم نے اوپر اس کے n پہ data null کیا تھا اور ہم نے کہا start کے n پہ data null کیا تھا start کو اٹھا کر current میں ڈال دیا تو current میں بھی n جو ہے وہی والا ہے جو start میں تھا تو current کا جو n ہے وہ not equal to null نہیں بلکہ equal to null ہے that means کہ ہم while میں نہیں آئیں گے ہم آگے جائیں گے ہم temp نام کا ایک variable ہے ہمارے پاس کوئی ہم اس کا address اٹھا اس کو اٹھا کر اس کو جو ہے previous کے نام سے جو ہم نے ایک variable بنایا جو کہ address save کرتا ہے اس کے اندر ہم temp نام کے variable کا address save کر دیں گے یہ ہم نے کیوں کیا don't worry آگے جا کے clear ہو جائے گا دوبارہ سے ہم ایک نیا node بنائیں گے اور اس نئے node کو اٹھا کے temp میں ڈالیں گے اب temp کے اندر ہمارے پاس کیا ہے ایک نیا node ہے اور temp کے previous کے اندر جو ہے ہم کیا کریں گے یہ previous والا جو ہم نے variable بنایا تھا جس میں temp کا address ہے وہ ڈال دیں گے اب ہم کیا کریں گے temp کے data میں x یعنی کہ نئے value ڈالیں گے اور temp کے n میں یعنی کہ جو next والا option ہے اس میں null ڈالیں گے کیونکہ یہ ہم second node create کر رہے ہیں اور second node سے آگے ہمارے پاس ابھی کوئی node نہیں ہے تو یہ جو ہے اس وقت ایک طریقے سے last node ہے تو یہ null ہی ہوگا اس کا next والا option null ہی ہوگا اب یہاں تک تو ہم نے کام کر لیا اب ہم کیا کریں گے current کے n یعنی کہ next node والے section میں ہم کیا ڈالیں گے temp اب current میں کیا تھا وہ node پڑا ہوا تھا جو کہ سب سے پہلے ہم نے create کیا تھا اس کے n والے section یعنی کہ وہ section جہاں پہ وہ next node کا address رکھتا ہے وہاں پہ ہم نے temp کے node کے address کو ڈال دیا کیونکہ temp کیا ہے یہ دوسرا node ہے جو کہ اب بھی ہم نے recently create کیا ہے اب دیکھیں کتنی خوبصورتی سے پہلا node بنا پہلے node کے next node والے option کے اوپر دوسرا node بنا جو دوسری value آنے کے بعد اس کو ہم نے وہاں پہ رکھ دیا اب پہلا node current میں تھا اور temp میں دوسرا node تھا تو temp کا address current کے end میں جا کے save ہو گیا اب ہم دوبارہ int کے اندر چلے جاتے ہیں sorry int man کے اندر یہاں پہ آتے ہیں for loop ہماری third time چلے گی اور کوئی third value let's say 33 لے کر add item کے پاس آئے گی اور وہ well کے اندر پاس ہو گیا اب ہم دوبارہ اوپر آئیں گے x کے اندر 33 آ چکا ہے if تو چلے گی نہیں کیونکہ اب start کبھی بھی null ہو ہی نہیں سکتا یہ first time null تھا جو کہ ہم نے object بناتے ہوئے null کیا تھا اب کیونکہ ہم for loop کے اندر ہیں تو for loop کے اندر ہی بار بار repeat کر رہے ہیں نئے object تو بنا نہیں رہے تو definitely دوبارہ constructor call نہیں ہوگا اور constructor call نہیں ہوگا تو start is equal to null نہیں ہوگا تو if کبھی بھی نہیں چلے گی اب ہم else پہ آئیں گے دوبارہ سے node بنایا previous کے نام سے ٹھیک ہے ایک node data type کا variable بنایا pointer variable previous کے نام سے اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہم دوبارہ سے start کے اندر پڑی ہوئی value کو current میں ڈالیں گے اب start میں definitely وہی value ہوگی جو پہلے بھی تھی اب ہم current کے n کو دیکھیں گے کیا is the file equal to null ہے نہیں اب یہ third time جب چل رہا ہے تو current کا n null کے equal نہیں ہے کیونکہ اگر آپ یاد کریں تو second time ہم نے current کے n میں temp کی value کو ڈال دیا تھا تو اب یہ جو ہے not equal to null ہے equal to null نہیں بلکہ not equal to null ہے تو اب ہم while کی body میں آئیں گے اور ہم کیا کریں گے کہ current کے n میں جو variable پڑا ہوا ہے جو node پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کے ہم current میں رکھ لیں گے یعنی کہ جو second node ہم نے بنایا تھا temp کا اور اس کو اٹھا کے ہم نے n میں رکھا تھا current کے اب ہم کیا کریں گے current کے n میں سے اس node کو اٹھا کے current میں رکھ لیں گے اس کو ہم نے current میں رکھا اور ہم دوبارہ یہاں پر آ گئے یہاں پر آ کے ہم نے کیا کیا کہ temp variable کی value کو اٹھا کے دوبارہ previous میں ڈال دیا اب اگر آپ کو یاد ہو تو temp میں کیا ہے temp میں second node تھا تو ہم نے کیا کیا کہ second node کو اٹھا کے previous میں ڈال دیا اور ٹیمپ میں ہم نے دوبارہ اب کیا کیا ایک نیا نوٹ کریٹ کر لیا تھرڈ ویلیو کے لیے اب ٹیمپ کے پی کے اندر ہم نے پریویس کی ویلیو رکھی یعنی کہ سیکنڈ نوٹ کی اور ٹیمپ کے ڈیٹا کے اندر ہم نے تھارٹی تھری والی ویلیو ڈالی اور ٹیمپ کے ان کو دوبارہ سے ہم نے نل کر دیا ٹھیک ہے کیونکہ اب یہ تھرڈ اور لاست ہے تو ظاہر سی بات اس سے نیکسٹ کوئی ہے نہیں اور ہم نے دوبارہ کیا کیا کہ کرنٹ کے اینڈ میں یعنی کہ اس وقت جو ہمارے پاس سیکنڈ نوٹ تھا وہ کرنٹ میں تھا تو اس کے نیکسٹ پوائنٹر کے اندر ہم نے ٹیمپ کی ویلیو ڈال دی یعنی کہ تھرڈ پوائنٹر کی ویلیو ڈال دی اب اگر آپ غور کریں تو اس پوائنٹ سے جو پریویس والی بات پہلے ہم نے سیکنڈ نوٹ پہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اب ہمارے پاس سیکنڈ ٹائم جب ہم چلے تھے تو ہمارے پاس ٹیمپ جو تھا وہ ہم نے پریویس میں رکھا تھا اب دوبارہ سے جب ہم چلے ہیں تھرڈ ٹائم تو ٹیمپ کے اندر کیا ہے سیکنڈ والی ویلیو ہے اس کو ہم نے پریویس میں رکھ دیا اور جب ٹیمپ کے اندر ہم نے تھرڈ نوٹ کریٹ کر کے رکھا تو اس تھرڈ نوٹ کے پی میں ہم نے پریویس ویلیو یعنی کہ سیکنڈ نوڈ کا اڈریس رکھ دیا اور ہم نے N کو نل کر دیا کیونکہ اب یہ تھرڈ ہو چکا تھا اور ڈیٹا کے اندر ہم نے وہ تھرڈ ویلیو دال دی اور اس کے اندر کرنٹ کے N یعنی کہ سیکنڈ والا جو تھا اس کے نیکسٹ میں ٹیم کی ویلیو دال دی اگر آپ اس کو غور کریں اور میری اس ویڈیو کو دو تین دفعہ آپ سنیں اس پوائنٹ پر تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے آپ نے سب سے پہلے پہلا نوڈ بنایا اس پہلے نوڈ کے اندر آپ نے جسٹ ڈیٹا دالا اس کے پریویس اور نیکسٹ پوائنٹر آپشن کے اندر آپ نے نل رکھا پھر جب آپ دوسری دفعہ چلے تو آپ نے کیا کیا کہ اس پہلے نوڈ کو جو کہ سٹارٹ والا نوڈ تھا اس کو آپ نے کرنٹ نوڈ میں رکھا اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ اس کرنٹ نوڈ کے کو جو ہے آپ نے اس میں رکھنے کے بعد آپ نے ایک temp کے through ایک نیا نوڈ بنایا اور اس نئے نوڈ کا ایڈریس current نوڈ کے next نوڈ میں ڈال دیا اس طریقے سے پہلے نوڈ کے next نوڈ والے option میں دوسرے نوڈ کا مطلب ایڈریس آگیا پھر جب آپ تیسری دفعہ چلے تو temp کو آپ نے دوسرا نوڈ تھا اس کو آپ نے current میں رکھ لیا اور اس کے اندر second والے کا previous کے through ایڈریس ڈال دیا اور next نوڈ کے آپ نے پہلے null رکھا اور جب اس کے بعد fourth value آئے گی تو آپ اس کو جو ہے آپ third کے next میں ڈال دیں گے تو اس طریقے سے یہ بڑا tricky سا ہے اور اگر آپ میری اس بات کو تین چار دفعہ اور سے سنیں گے تو آپ کو اس کا یہ lecture پورا کا پورا clear ہو جائے گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ پانچ دفعہ چلا اور پانچ دفعہ اس نے add item میں اسی طریقے سے values کو ڈالا اس کے بعد جب یہ loop ختم ہوئی تو obj کے through print کا function کال ہو گیا اچھا print کا function نے کیا کیا اس نے سب سے پہلے سکرن پر شو کیا data in link list اس کے بعد اس نے start کو current کے equal کیا اور اس نے کہا کہ while کے through جب تک current کے n والا جو section ہے وہ not equal to null رہتا ہے یعنی کہ جب تک current کا next والا جو address ہے وہ خالی نہیں ہوتا تب تک آپ کیا کرو آپ current کے اندر data جو section current کے اندر جو data پڑا ہوا ہے اس کو آپ screen پر show کرتے جاؤ اور اس current کے n کو واپس current میں ڈالتے جاؤ یعنی کہ current والے variable کو یہ as a holder استعمال کر رہا ہے کہ یہ ایک دفعہ گھوماتا ہے اور check کرتا ہے کہ کیا current کا next والے section میں کوئی data ہے اگر ہے تو اس current کے data کو show کرتا ہے اور next والے section کا address لے کے current میں رکھ لیتا ہے اور پھر دوبارہ گھومتا ہے اور current کے next والے section کو check کرتا ہے اگر data ہے تو اس سے گھومتا جلا جاتا ہے اور جب یہ equal to null ہو جائے گا یعنی کہ last node آ جائے گا آپ کا اور last node پہ current کا n equal to null ہو جائے گا تو definitely while میں تو نہیں آ سکتا ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا کہ پھر اس line کے through اس کا last node کا جو data ہے وہ screen پہ show کر دے گا اور اس کے بعد یہ آپ کا program ختم ہو جائے گا terminate ہو جائے گا تو مجھے idea ہے کہ یہ جو if اور else ہے add item کی یہ کافی زیادہ confusing ہے لیکن میرے lecture کو ایک سے دو دفعہ سننے کے بعد آپ اس کو خود سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ چیزیں کیسے کام کر رہی ہیں اور آپ کے c++ کے concept بھی اگر اچھے ہیں تو یہ آپ کو بڑے زبردست طریقے سے سمجھ آ جائے گا میں نے اپنا پورا زور لگایا پوری کوشش کی ہے کہ میں اس code کو specifically اس else والے code کو بہت اچھے طریقے سے define کروں اور مجھے امید ہے کہ میں کسی نہ کسی حد تک اس مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گا لیکن میری اس ویڈیو کو صرف دیکھ لینے سے آپ کو اس code کی میں guarantee دیتا ہوں کہ سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ اس code کو دو دفعہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دوبارہ خود سے نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اگر سمجھتے ہوئے بیچ میں پھر اٹک جاتے ہیں تو اسی point سے میری ویڈیو کو جب تک دوبارہ سے نہیں دیکھیں گے تو آپ کوئی سمجھ نہیں آئے گی تو میں نے اتنی کوشش کی آپ کو سمجھانے کے لیے تو آپ تو خود سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی کوشش کریں کہ جس طریقے سے میں instruction آپ کو دے رہا ہوں اسی طریقے سے اس ویڈیو کو دیکھیں پہلے پوری ویڈیو کو دیکھیں پھر next دفعہ دوبارہ دیکھیں دو دفعہ دیکھنے کے بعد پھر code کو سمجھیں جس point پہ stuck کر جاتے ہیں اس point سے میری ویڈیو کو دوبارہ سنیں I hope so کہ آپ کوئی concept clear ہو جائے گا تو ابھی lecture کافی لمبا ہو چکا ہے I think تو اب ہم اس lecture کو end کرتے ہیں دوبارہ ملیں گے next lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ